یسائیہ چھے باب جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفاد پائی میں نے خدامن کو ایک بڑی بلندی پر انچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے حیکل معمور ہو گئی اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے چھے بازو تھے اور ہر ایک دو سے اپنا موں ڈھاپے تھا اور دو سے پاؤں اور دو سے اڑتا تھا اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الفاج ہے ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھویں سے بھر گیا تب میں بول اٹھا اور مجھ پر افسوس میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاج کو دیکھا اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبہ پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے میرے موں کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا تب میں نے ارض کی میں حاضر ہوں مجھے بھیج اور اس نے فرمایا جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں تم دیکھا کرو پر بھوجھو نہیں تو ان لوگوں کے دلوں پر چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں تب میں نے کہا اے خداوند یہ کب تک اس نے جواب دیا جب تک بسنیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سرہ سر اجار نہ ہو جائے اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں مطلوق مقام بکسرت ہوں اور اگر اس میں دسمہ حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بسم کیا جائے گا لیکن وہ بثوم اور بلود کی ماند ہوگا کہ باوجود یہ کہ وہ کاتے جائیں تو بھی ان کا ٹونڈ بچ رہتا ہے سو اس کا ٹونڈ ایک مقدس تخم ہوگا